دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم آئرلینڈ سے تین زیرو سے جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو خدرناک پارش کے بعد بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کی ٹائمنگز اور آور کو لے کر بیزی سی آئی نے تغڑا اپ ڈیٹ دے دیا ہے آگرکار کتنے بجے یہ مقابلہ شروع ہوگا اور کتنے آور کا کھیلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیزی سی آئی نے اس پر کیا بڑا بیام دیا ہے کون اس میچ کو جیتے گا آپ کو سب کچھ اس ویڈیو کے ذریعہ بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بومرہ پانڈیا اور روحی شرما میں بہتر کھلاڑی اور کیپٹن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئرلینڈ کا دورہ آج بھارت کا سماپت ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ تین میچوں کی اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارت کا سفر بہت سوہانا رہا پہلے میچ کو ڈی ایلیس میتھڈ کے تحت ہم نے دو رن کے انتر سے جیتا تھا اور دوسرے میچ کو جیتا تیتیس رن سے کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہی اتنا زیادہ بڑا تھا جس کے آگے آئرلینڈ کی ٹیم ہمارے گندبازوں کے آگے بکھر گئی ترش کے پتوں گت رہے لیکن آج قسمت کا فیصلہ ہونا تھا تین زیرو سے بمرا پہلی بار کپتان بن کر سیریز ہیتا پاتے یا نہیں اس کا فیصلہ ہونا تھا تیسرا مقابلہ کھیلنے کے لیے بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم ٹبلن کے تب ویلچ نام کے ہی اس ٹیڈیم میں اتری جہاں پر پچھلے دو میچز کھیلے گئے ہیں سب کو پتا ہے ایک ہائی سکورنگ پچھ آئیے لیکن اس سے پہلے کی اس ہائی سکورنگ پچھ پر کوئی قدم بھی رکھ پائیں دوستو میدان میں اتنی خطرناک پارش ہو گئی کہ مقابلے تو چھوڑیے ٹوس کو بھی روکنا پڑ گیا اور وہ بھی اتنی دیری تک کہ مقابلے کی ٹائمنگ سے لے کر اب اس کے کاریکال میں بھی بدلاغ کیے جائیں دوستو ایسا کہ ہم سے بھی جانتے ہیں کہ مقابلہ تو سات بجے ٹوس ہو جاتا ہے ساڑھے سات بجے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اب ساڑھے سات بجے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور کب سے کب تک آور کی کٹوٹی ہوگی کتنے آور کا میچ ہوگا چلیے جانتے ہیں تو دوستو کیونکہ ٹوس مقابلے میں لگ بگ آدھے سے ایک گھنٹے کی تیری سے ہوگا تو کوئی زیادہ آور کی کٹوٹی نہیں ہوگی لیکن جیدی یہ مقابلہ ایک گھنٹے سے زیادہ روک جاتا ہے ٹوس بھی نہیں ہو پاتا تو پھر یہ مقابلہ پندرہ پندرہ آور کا ہو جائے گا لیکن جو سمبھاب نہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ اگر شروع بھی ہو گیا تب بھی بہت زیادہ پارش ہونے کے اثار اور پارش اتنی زیادہ ہوگی کہ اس مقابلے کے شروع ہونے کے باوجود بھی یہ مقابلہ ساتھ ساتھ یا پھر پانچ پانچ آور کا ہر سائٹ پر کرایا جا سکتا ہے یہ دوستو اپنے صحیح سنا ایسا اس لیے بھی کہ مقابلہ شروع ہونے کے بعد بھی میدان کے اردگرد ویدرگ ریپورٹ تو یہی بتا رہی ہے کہ مقابلہ تو شروع کر لوگے لیکن بار بار بارش ہوگی اور اسی بار بار بارش کے چلتے مقابلے میں رکاوٹ آئے گی جس کے چلتے یہ کٹوتی ہوگی آورز کے اندار کل ملا کر دوستو فائنل اگر ورس سے ورس سیچیشن کو دیکھا جائے تو پانچ پانچ آور کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور پانچ پانچ آور کے مقابلے میں کیسے جیتنا ہے فنش کر کے یہ بارت سے بہتر کون ہی جانتا ہے اور بومرہ جیسے فینشر جب ٹیم میں ہاپ نے ڈیتھ کے اندباسی کے دم پر وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ویسے بومرہ آڈڈری کر کے دکھا بھی چکے ہیں ہمیں سیریز کو دو شونے سے جیت گئے ہیں لیکن آج تین شونے سے جیت کر دکھانا ہوگا اور زائر سے بات ہے اگر مقابلہ پانچ آور کا بھی ہوا تو اسے جیتنے کے لیے بھی کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا پھر بھی دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مقابلہ بنے ہی پانچ آور کا ہو اسے کون جیت کر دکھائے گا بھارت یا ہائرلینڈ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال